بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج ہمارے کیچن میں بننے جا رہا ہے چکن سکسٹی فائیو چکن سکسٹی فائیو کے لیے میں جو جو چیزیں درکا رہی ہیں ہم نے چکن دیا ہے بون لیس تقریباً ہاف کجی ہے اس کو ہم نے دھو کے ساف کر دیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے یہ سکھا دنیا پیسا ہوا ایک ٹی سپون ہے سالہ کے ڈالنا ہے سرق میرچ ہے هاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گی یہ نمک ہے ہاف ٹی سپون یہ جائے گا اور یہ زیرہ یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے یہ سارے چیزیں اس کے اندر جائیں گے پھر اس کے اندر ہمenders پر اس کے اندر ہمیں ڈالیں گے پھر اپر natin پھر اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون اْسان فلور ڈالیں گے چلی میں ڈالی ہے ایک انڈا بنے اٹھ کر دیئے اور تقریباً ہاف ٹی سپون ہم اس میں میدہ اٹھ کریں گے ہم ساری چیزوں کو جی طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں فرنڈز ہم نے سارے اس میں مسالہ جات وغیرہ مکس کر دی ہیں اب ہم اس کو ایک ہنڈے کے لیے کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے ایک ہنڈے کے بعد پھر ہم اس کو فرائے کریں گے ہم اس کو پھر کر دیں گے ہمارا چکن مرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے پین میں آئل گرم کر لیا ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان کو پاس پاس نہیں ڈالنا ایسے دور دور کر کے نا ایک ہی کر کے اپنے ڈالنا ہے ابھی تھوڑا سائل اور پھرم ہو جائے تو پھر ڈالتے ہیں اس کو ون بائی ون ہم ڈالتے ہیں بسم اللہ ان کو ہم نے گولڈن کرنا ہے اس کے بعد ہم ساس ایک بنائیں گے اس کے اندر پھر ہم اس کو ڈالیں گے 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 یہ دیکھیں پرنڈ وہاں ٹھیکن گیا ہے ویڈی ہو چکا ہے وہاں صوری چھوز کرتے ہیں اسی کی پرام اس کے پر پہ رہا ہے اس کے بعد ہم اس کی سوس بنائیں گے آپ ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں بہت سوس کے ساتھ سام کرتے ہیں آپ کو دونوں طریقوں سے بتا دیں گے اس کی سوس بنائیں گے یہ سارے ہو جائے ہیں اور اپنے خفرنوں کو سوچتے ہیں پھرام اس کے سام کریں سوچنگھیں آج ہوں خرنچی نہیں پھرام ہم اس کی ت punishing سام کریں ہم اس کی سام کرتے ہیں اس میں اک سپون ویڈیگر ڈالا ہے اک ٹی بل سپون اپنے سویا ساس ڈالا ہے اک ٹی سپون اپنے شگر ڈالا ہے سب سے پہلے ہم نے آئل کو گرم کیا ہے اس کے اندر ہم گارلک ڈالیں گے ایک گارلک بھائی چاپ کر کے اس کے اندر ڈالیں گے اس کو ہلکا سا سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم سوتے کرنے کے بعد ہمیں ساس کو آٹ کریں یہ دیکھیں ہم نے اس میں شاپ آٹ کر دیا اب اس کو ہلکا سوتے کو مک کرنے ہمیں اس طرح اس کو ہلکا سوتے کو مک کرنے ہمیں اس طرح ہلکا سوتے کو ہلکا سوتے کریں پھر اس میں ہم نے اچھکن کو آٹ کر دیا اس میں ہم نے ایک سپون کارن فلور پانی میں مکس کر دیا یہ آٹ کرنا ہے اس میں اس کو ساتھ ساتھ اس طرح ہی رہنا ہے ایسے ٹھیک سی گریوی ہم نے بنانے ہیں اس کو ساتھ ہی ماننا ہے تاکہ میچے لگے یہ ہمارا ہماری مکس ہو جائے گا ثق سایسے مکس کو بند دے گا پھر ہم اس میں کنت کریں گے دیکھیں سانٹ یہ ہو گئے اب ہم اس ساتھ کنت کریں گے آپ یا ہماری مکس ہو جائے گا وہ ایک ساتھ سانتی ہے آپ ساتھ وہ ہمارے بنا چکتے ہیں انسیاں ہمارے دیکھیں آپ نے پر ایر جانسے ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کو ٹکل کیسے مکھ کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں اس کو اوپس کرنا ہم نے کیسے ساری ہوسر کو تم جب پلڑ دوں یہ دیکھیں اپنی کانا کو یہاں آرہا ہے یہ دیکھیں بہت لی آرہا ہے ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے یہ ساوس والا ہے اور یہ بغیر ساوس کے ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھا بنا ہے آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں ہوت ساوس کے ساتھ بہت ٹیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریس پی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ